اگر آج کے دور میں کرکٹ ایک مقبول کھیل ہے تو اس کے پیچھے پرفارم کرنے والے وہ پلیئرز ہیں جو کرکٹ جیسی کھیل میں اپنی گیم کی وجہ سے ایک نئی روح پھوک دیتے ہیں بہت سے ایسے کرکٹ پلیئرز ہیں جو اپنی مثال آپ ہیں جو لوگوں کے لئے کسی آئیڈیل یا سٹائل آئیکن سے کم نہیں ہیں لیکن اس دنیا کرکٹ میں ایسے بھی کھلاڑی پائے جاتے ہیں جو اپنی کرکٹ میں کی گئی پرفارمس کی وجہ سے تو جانے جاتے ہی ہیں مگر ان کا ایٹیٹوڈ گراؤنڈ میں کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جو نہ صرف اس پلیئر کو بلکہ اس کی ٹیم کو بھی کسی علاق مقام پر لے جاتا ہے آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ہی کھلاڑی ایم ایس دونی کی ایم ایس دونی کی انڈین کرکٹ ٹیم میں کانٹریوبویشن تو ہم سب بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں دونی کی اچیوپمنٹس کے علاوہ ان کی زنگی میں ایسے مومنٹس رہے ہیں جن کی ویلیو رنز اور ریکارڈ سے کہیں زیادہ ہے ہم بات کر رہے ہیں ان کے سیلف نیس نیچر کی اور کیسے انہوں نے کرکٹنگ سپورٹسمنشپ کو ایک نیا میننگ دیا اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایم ایس دونی سے جڑے کچھ ایسے ہی مومنٹس کے بارے میں بتائیں گے جو شاید آپ نہیں جانتے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے نمبر ون جب دوہزار آٹھ کی انڈیا اور اسٹریلیا ٹیسٹ سیریز میں سارف گنگولی اپنے کیریئر کا آخری ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے تو میچ کے آخری شیشن کے دوران دونی نے سارف سے ریکویسٹ کی کہ انہیں ہی انڈیا کی آن فیلڈ کپتانی کرنے دی جائے دونی کی اس ریکویسٹ کو گنگولی نے مان لیا اور کئی آورز تک دونی نے انڈین ٹیم کو لیڈ کیا دونی اس وقت انڈین ٹیسٹ ٹیم کے نئے نئے کیپتان بنے تھے لیکن سب سے حاصل بات یہ تھی کہ کپتان بنے کے بعد بھی دونی نے اپنے سینئرز کی رسپیکٹ کرنا نہیں چھوڑا دونی کے اس روئیے کو سب نے پسند کیا اور گنگولی تو ابھی بھی ان کی تریف کرتے نظر آتے ہیں نمبر ٹو دونی کی کپتانی میں انڈین ٹیم جبکہ سیریز جیتی تھی تو دونی ہمیشہ ویننگ ٹرافی ٹیم کے ینگ پلیئرز کو ہینڈ آور کرتے تھے اور خود لائن لیئر سے دور جا کر کھڑے ہو جاتے تھے دونی کا ماننا ہے کہ ایسے ینگسٹرز کو ٹیم میں کانفیڈنس ملتا ہے اور کبھی انہیں آوٹسائیڈر کا فیل نہیں ہوتا جب ویرات کولی ٹیم میں سیٹل ہو رہے تھے تو دونی انہیں ٹرافی ہینڈ آور کرتے تھے اور پھر جب دوہزار تیرہ میں انڈیا نے چیمپیس ٹرافی جیتی تو دونی نے جڈیجہ کو ٹرافی ہینڈ آور کی اور ایسے کئی کسے ہیں جہاں دونی ٹورنامنٹ جیتنے کے بعد سیلیبریشن میں سب سے الگ نظر آتے ہیں اس چیز کی سب سے بڑی مثال دوہزار گیارہ ورلڈ کپ سیلیبریشن ہے جہاں ورلڈ ٹرافی کے ساتھ دونی بہت کم نظر آئے نمبر تھری دونی کی کپتانی میں جب پہلی بار انڈین ٹیم ٹیس میچز میں رینک ون پر پہنچی تو انہیں آئی سی سی کے مطابق ایک آوارڈ دیا گیا جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کامیابی کا راز کیا ہے تو دونی نے کہا کہ یہ صرف میری نہیں بلکہ پوری ٹیم کی محنت ہے دونی کی ایک سب سے حاصل کوالٹی یہ ہے کہ وہ کبھی ایک پلیئر پر انحصار نہیں کرتے کیونکہ ان کے لیے ٹیم ایفرز زیادہ مائنے رکھتی ہے نمبر فور انڈین ٹیم کے کپتان نہ ہوتے ہوئے بھی دونی کا ٹیم میں کانٹروبیشن کم نہیں ہوا وہ دونی ہی تھے جنہوں نے ورات کولی کو سجیس کیا کہ جو پلیئرز تینوں فار میٹس میں اچھا پرفارم کرتے ہیں انہیں ہی ہائی ایر سیلری کیٹاگری میں رکھا جائے جس کا مطلب تھا کہ جس سے دونی کی اپنی سیلری بھی کم ہو جائے گی کیونکہ وہ ٹیسک ریکٹ نہیں کھیلتے اسی وجہ سے دوہزار تھارہ میں کئی نئی پلیئرز کو اے پلس کانٹریکٹ دیے گئے نمبر فائف دوہزار سولہ میں زبابے کے حلاف بیٹنگ کرتے ہوئے دونی جب آؤٹ ہوئے تو ویکڑ کی بیل ان کی آنکھ پر آ کر لگی اور انہیں ایڈوائز کیا گیا کہ وہ سیکنڈ اننگز میں ویکڑ کیپنگ نہ کریں کیونکہ ایک آنکھ سے انہیں دندلہ نظر آ رہا تھا پر دونی نے کبھی بھی اس طرح سے کوئی میچ بیچ میں نہیں چھوڑا تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انجری کے ہوتے ہوئے بھی وہ کیپنگ کریں گے دونی چاہتے تو وہ یہ میچ چھوڑ سکتے تھے کیونکہ یہ میچ زبابے کے ساتھ تھا انڈیا زبابے کو ارام سے ہرا سکتا تھا پر ہمیشہ سے دونی نے ٹیم کی ضرورت کو ٹاپ پہ رکھا ہے اور انجری کو سائٹ پر نمبر سکس دوہزار پندرہ میں جب دونی کی بیٹی پیدا ہوئی تو دونی اس وقت اپنی وائف اور فیملی سے دور اسٹریلیا میں ورلڈ کپ کھیل رہے تھے یہ سیچویشن دونی کے لیے بہت مشکل تھی کیونکہ شاید ہر پیرنس کی ہوائش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی بدائش پر اپنی فیملی کے ساتھ ہوں پر جب دونی سے ورلڈ کپ کی پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے انڈیا واپس کیوں نہیں گئے تو دونی نے کہا کہ میں اس وقت نیشنل ڈیوٹی پر ہوں اور انڈیا کو ورلڈ کپ میں ریپرزنٹ کر رہا ہوں میرے مولک کو میری زیادہ ضرورت ہے باقی چیزوں کو ابھی ویٹ کرنا ہوگا دونی کے اس بیان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کتنے پیشن سے وہ انڈیا کرکٹ ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں شاید تب ہی لوگ کہتے ہیں کہ دونی جیسا کھلاڑی شاید ہی کوئی دوبارہ دیکھنے کو ملے ان کا ٹیپرامین اور انڈرسٹینڈنگ کسی بھی کرکٹر سے بلکل الگ ہے